نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ سکیں سورج مکھی پودے کے بیج پاک چکے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا کلر ہے وہ بلیک ہو گیا ہے یہ بیج جو ہیں یہ مکمل طور پر پاک چکے ہیں اس پودے کے ساتھ بہت زیادہ دادات میں بیج لگی رہی ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بیج اس پودے کے ایسے ہیں جو ابھی تاکچی حالت میں ہیں یہ جس طرح یہ بیج ہے اور یہ جو بیج ہیں یہ پاک چکے ہیں تو دوستو اس پودے کی جو آئٹ ہے وہ چھ فٹ تک ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ جو آئٹ ہے وہ چھ فٹ تک ہے یہ جو پودے ہیں یہ زیادہ تار ریت والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ریت والی زمین میں اور ان کی جو کاشتکاری ہے وہ پانی کے نظام پہ یعنی آپ باشی کے نظام پہ کی جاتی ہے ان کو پانی زیادہ درکار ہوتا ہے اور یہ جو دوستو بیج ہیں ان بیج کو کوکنگ آئل میں گھی میں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے کوکنگ آئل اور گھی بنانے میں دوستو ان کے بیج کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ ان کو ویسے بھی بھونکی بھی کھاتے ہیں بزار میں پیکٹو میں دوستو جو بیج ملتے ہیں وہ بھونے ہی ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتا ہے بہت شوق سے کھاتا ہے تو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ بیج جو ہیں یہ پک چکے ہیں یہ پودہ مئی کے مہینے میں اگنا شروع ہوا تھا اور آج دوستو پانچ اگست ہے تو دوستو اس کو تین ماہ ہو گئے ہیں یعنی تین ماہ میں جو اس کی بیج ہیں یہ مکمل طور پر پک گئے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں اب دوستو ان پودوں کی کٹائی ہوگی اور ان کے جو بیج ہیں وہ علیدہ کر دیے جائیں گے اور جو دوستو نیچے والے ایسے ہے اس کو علیدہ کر دیے جائے گا ویسے بھی دوستو اس کے پتوں سے عدویات بھی تیار ہوتی ہیں اور اس کی جڑوں سے اس پودے کو جانور وغیرہ بھی کھاتے ہیں لوگ سردیوں میں اس کو خوش کر کے رکھ دیتے ہیں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں تو دوستو یہ غزہ ہے یہ انسانوں کی خوراک بھی ہے اور جانوروں کی خوراک بھی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پوائنٹر ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ